ہلو فرین نیٹنگ ڈیزائن میں یہ دیکھیں پیاری سی ٹو کلر کی ڈیزائن اسے آپ کسی بھی سوٹر میں بڑے بچوں کے سوٹر میں بھی ڈال سکتی ہیں اور چھوٹے بچوں کے سوٹر میں بھی پورے میں ڈالیے کارڈیگن میں کہیں بھی یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت بنے گی تو یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے بھی میں دکھاتی ہوں پیچھے سے میری ڈیزائن یہ اس طرح سے دکھائی دیتی ہے اور یہ ہاں پہ میں نے یہ ڈارک گری کیا ہے لیکن یہ بلو کا شیڈ آ رہا ہے تو یہ گری کلر میرا اور پنگ کلر آپ اس طرح سے یہ بلو اور پنگ کلر بھی بنا سکتی ہیں کسی بھی کلر کومبینیشن کے ساتھ یہ اس ڈیزائن کو بنائیے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن آتی ہے تو اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہمیں ایٹ ایٹ کے ملٹپل فندے چاہیے اور ٹین رو کا یہ ریپیٹڈ پیٹرن ہے تو آئیے اس ڈیزائن کو بنانا سکتے ہیں کہ یہ ڈیزائن ہماری کیسے بنے گی یہ دیکھیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہم نے یہ ڈیزائنر بارڈر بنایا ہے اور یہاں پہ میں نے 41 فندے لیا ہے ایٹ کے ملٹپل 40 اور پلس 1 تو ٹوٹل 41 فندوں میں میں اس ڈیزائن بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں اس ڈیزائن کی فرسٹ رو یہاں پہ میں نے یہ گری کلر بیس دیا ہے اور اس کے اوپر یہ پنک کلر سے ہماری ڈیزائن ہے تو فرسٹ رو میں سب سے پہلے ایک ہم پنک کلر بنائیں گے اور اب ہمارا گری کلر ایک دو فندے گری ایک دو تین فندے پنک ایک دو فندے گری اب یہ دیکھیں ہمارے آٹھ فندے ہو گئے اب انہی فندوں کو ہمیں پوری رو میں ریپیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک بار اور ریپیٹ کرتے ہیں ایک ہمارا پنک ایک دو فندے گری ایک دو تین فندے پنک اور دو فندے ہمارے گری اس طرح سے ہم اس پوری رو کو بنائیں گے یہ دیکھیں رو نمبر ٹو جس میں ہمارا پنک کلر پہلے آئے گا ایک دو فندے پنک ایک دو فندے گری ایک پنک ایک دو فندے گری اور ایک ہمارا پنک یہ دیکھیں آٹھ فندے ہو گئے دو پنک دو گری ایک پنک دو گری ایک پنک اب انہی فندوں کو ہمیں ریپیٹ کرنا ہے تو ایک بار اور دیکھیں یہ ایک یہ دو فندے ہمارے پنک کے ایک دو گری ایک ہمارا پنک ایک دو فندے گری اور ایک پنک پھر وہیں ہمارا بار بار ریپیٹ ہوگا یہ دیکھیں رو نمبر تھری اس میں ایک دو تین پندے پنک کے ایک دو تین پندے گری اب ہمارا پنک کلر ایک دو تین چار اور ایک پانک تو یہ دیکھیں یہ شروع کے تین پندے ہمارے پنک کے رہیں گے اس کے بعد تین پندے گری اور پانچ پنک یہ ہماری اب پوری رو میں بنے گا یہ ایک دو تین گری اور پانچ پندے پنک ایک دو تین چار پانچ پھر ہمارا گری کلر ایک دو تین پندے گری اور پانچ پندے پنک یہ دیکھیں تین گری اور پانچ پنک کرتے ہوئے آئے ہیں تو لاسٹ میں بھی ہمارے پاس تین پندے پنک کے ہیں اور یہ دیکھیں سٹارٹنگ میں بھی ہمارے پاس تین پندے ہی پنک کے ہیں یہ دیکھیں رو نمبر پور جس میں ایک ہمارا پنک ایک پندہ گری ایک دو پنک ایک گری ایک دو پندے پنک اور یہ ایک ہمارا گری ایک ایک ہمارا پنک ایک گری ایک دو پندے پنک کے ایک ہمارا گری ایک دو پنک اور ایک گری اس طرح سے اس پوری رو کو ہم بنائیں گے یہ دیکھیں انہی پندوں کو میں نے بار بار ریپیٹ کیا تو لاسٹ ہمارا پندہ ایک ہمارا پنک کا لگے گا یہ دیکھیں رو نمبر پائی اس میں ایک ہمارا پنک گری کلر سے ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک سات یہ دیکھیں اب انہی پندوں کو ہمیں پوری رو میں ریپیٹ کرنا ہے ایک ہمارا پنک اور سات پندے گری کنگ تو یہ ایک ہمارا پنک ہو گیا اور ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک سات اس طرح سے ہم اس پوری رو کو بنائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے اس طرح سے یہ ڈیزائن بن رہی ہے یہ دیکھیں میں نے اس پوری رو کو بنائے لیا تو لاسٹ میں ہمارا جو ایک ایکسٹرہ والا پندہ تھا وہ پنک کلر ہو گیا یہ دیکھیں رو نمبر سکس اس میں ایک دو فندے پنک ایک دو گری ایک پنک ایک دو فندے گری اور ایک ہمارا پنک اس طرح سے ہمیں پوری رو میں ریپیٹ کرنا ہے دو پنک دو گری ایک پنک دو گری اور ایک ہمارا پنک یہ دیکھیں ایک دو فندے پنک ایک دو فندے گری ایک ہمارا پنک ایک دو گری اور ایک پنک اس طرح سے ہمیں پوری رو کو بنائیں گے یہ دیکھیں رو نمبر سیون جس میں ایک ہمارا پنک ہے اور یہاں پہ گری کلر ایک دو فندے گری ایک دو تین پنک ایک دو فندے گری اب انہی فندوں کو ہمیں پوری رو میں ریپیٹ کرنا ہے یہ ایک پنک ایک دو فندے گری ایک دو تین پنک ایک دو گری یہ دیکھیں رو نمبر ایٹ اس میں ایک دو فندے گری ایک دو تین چار پانچ فندے پنک ایک دو تین فندے گری تو سٹارٹنگ میں صرف دو فندے ہی ہمارے گری کے رہیں گے اور اس کے بعد پانچ پنک اور تین گری یہ ہم پوری رو میں بار بار ریپیٹ کریں گے یہ ایک دو تین چار پانچ فندے پنک اور تین فندے گری اس طرح سے جب ہم پوری رو کو ریپیٹ کریں گے پار پار تو لاسٹ میں جب ہم آئیں گے تو لاسٹ میں بھی ہمارے پاس سب دو فندے ہی گری کے رہیں گے یہ دیکھیں رو ایٹ تک میری یہ ڈیسائن اس طرح سے یہ بن گئی ہے اب ہم رو نمبر نائن پہ آگے ہیں جس میں سب سے پہلے ہمارا ایک فندہ گری رہے گا اور اب ایک فندوں کو ہمیں پوری رو میں ریپیٹ کرنا ہے ایک گری دو پنک ایک گری ایک پنک ایک گری اور دو ہمارا پنک یہ دیکھیں رو نمبر ٹین جس میں ہمارا گری کلر ہے یہ ڈارک گری ہے جو بلو کی طرح ہمارا دکھ رہا ہے یہ ایک دو تین چار گری ایک ہمارا پنک ایک دو تین چار پاک چھے سات گری اور ایک ہم پنک سے بنائیں گے تو یہ دیکھیں سٹارٹنگ میں ہمارا پاس چار بندے گری ایک کے رہیں گے ایک پنک اور اس کے پاس ہماری پوری رو میں ایک پنک سات بندے گری یہ ایک میں نے پنک بنائیا ہے اور پھر سات بندے ہماری گری کے ایک دو تین چار پاک چھے اور ایک سات اس طرح سے ہمارا یہ پوری رو بنے گی ایک ہمارا پنک رہے گا اور سات بندے گری کے یہ دیکھیں ایک پنک اور سات گری کرتے ہوئے آئے ہیں تو لاسٹ میں بھی ہمارا پاس چار بندے گری کے ہیں اور سٹارٹنگ میں بھی ہمارے پاس چار بندے ہی گرے کے ہیں اور بیچ میں ہمارے سات بندے ہیں یہ دیکھیں 10 رو میں میرے یہ پیٹرن تیار ہو گیا ہے اب ہم پھر رو 1 سے لے کر رو 10 تک بار بار ریپیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ہماری ڈیزائنی اس طرح سے دکھائی دیتی ہے یہ دیکھیں یہی 10 رو کی ڈیزائن کو میں نے بار بار ریپیٹ کیا ہے تو یہ میری ڈیزائن اس طرح سے بند کر کے تیار ہو گئی ہے تو آئیے ڈیزائن کا گراف دیکھتے ہیں لیکن گراف دیکھنے سے پہلے میرا ویڈیو اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمنٹ کریے یہ ڈیزائن آپ کو کیسے لگی تینکیو